اسلام علیکم کرو باریو میں ہوئی رفان سائنس والا آج یہاں پر بزنس سٹاکس لاہور سینٹر میں موجود ہوں یہاں پر بہت سے بزنسز کی اس ٹائم پر پریکٹیکل ٹریننگ جاری ہے ابھی آپ کو بھی وزٹ کرواتے ہیں یہاں پر لیکوڈ ڈش واش بنانے کی پریکٹیکل ٹریننگ جاری ہے یہاں پر سابون بنانے کی اس ٹائم پر پریکٹیکل ٹریننگ جاری ہے یہ یہاں پر اس کے اندر مختلف چیزیں مکس کر کے پلوڈر کے اندر ڈال دی گئی ہیں باریگ نوڈلز یہاں سے نکل رہی ہیں اس ٹائم پر یہ سبی کے سبی لوگ یہاں پر بزنس ٹریننگ کے لئے آئے ہوئے ہیں انہیں پاکستان سے یہاں پر لوگ آتے ہیں یہاں پر سکھانے کی کسی بھی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جاتی ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو چھوٹی گریلو فیکٹریاں لگوا کر مستحکم کرنا تاکہ وہ اپنا روزگار چلا سکیں ابھی یہاں پر جب آپ آئیں گے یہ ریسیپشن ہے جی انٹری ہوگی اس کے بعد جنرل یہ مین آفیس ہے جی جہاں پر ابھی کنسلڈنسی جاری ہے یہ تمام کے تمام بزنسز یہاں پر کرنا سکھائے جاتے ہیں آپ یہاں سے بلکل سکرین شوٹ لے سکتے ہیں کافی عرصے کے بعد آج لائیو آیا ہوں اور آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر ابھی واشنگ پاوڈر کی ٹریننگ دی تھی یہ واشنگ پاوڈر کو ابھی پاؤچز کے اندر فیلنگ کر رہے ہیں اس طرح سے ایک ایک کلو کے یہ پاؤچ بنایا جی یہ زیابہ یہ مالے ساتھ موجود ہیں ابھی آپ کو اس کو سیل کر کے بھی دکھائیں گے جی یہ دیکھیں جی واشنگ پاوڈر کا بزنس صرف تیس ہزار روپے سے بھی شروع کیا جا سکتا ہے یہ دیکھیں جی بلکل سیلنگ بھی ہو گئی ہے بہترین کوالیٹی کا واشنگ پاوڈر ایک سو ساٹھ روپے پر کے جی آپ کا تیار ہو جائے گا دھائی سو روپے فی کلو آپ اس کو مارکیٹ میں بیچ سکتے ہیں سمپل خالی پاؤچ لینے جی اس کے اندر آپ نے فیلنگ کرنی ہے فیلنگ کرنے کے بعد سیل کرنے اور مارکیٹ کے اندر سپلائی ہونے کے لیے تیار ہے ابھی یہاں پر کچھ آئی ہوئے لوگوں سے ملتے ہیں بات چیت کرتے ہیں السلام علیکم بھائین کدھر سے ہیں آپ شیخ بورا سے ہیں کیا سکھے صبح سے ابھی تک کوئی فیس لی گئی ہو کوئی پیسے لیے گئے ہو لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے دماغ کھلتا ہے بزنس کے حوالے سے بلکل ٹھیک اسلام علیکم کدھر سے تشریف لیں لاہور سے کیا مشورہ دیں گے لوگوں کو بڑا گیٹ بند کرتا ہے آج کوئی ایک نئی لائن یا نیا جملہ یہاں پہ آکے سیکھا ہو یہاں پہ آگے سیکھا ہے کہ ٹرسٹ کبھی نہیں کھونا چاہیے ٹرسٹ کبھی نہیں کھونا چاہیے انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی کام کوئی بھی کریں السلام علیکم کہاں سے تشریف لائے بھائی کونسی جگہ سے لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے اپنا کام کریں اپنا کام کریں بھائی جان اپنا روزی روٹی چلائیں السلام علیکم کہاں سے تشریف لائیں باولپور سے کیا سکھا بہت خود سکھا اوپر مارکٹنگ کا سیمینار اٹینڈ کیا کوئی فیس لی گئی ہو کسی بھی قسم کی لوگوں کو کیا مشورہ دیں گے جب یہاں پہ آ رہے تو کیا سوچ رہے چلی تھی دھوکھا ہوگا افراد ہوگا نمبری کوئی اس طرح تھا ذہن میں اللہ گرم کرے گا السلام علیکم کیا آلے پائی جان کتوں آئے یہ پتوں کی دعا کیسے کیا سویر تولی دیگر سکھا تھا یہ کہ جب کاروباری ذہن دیکھتے کاروباری دیل بھی ہونا چاہیے دیل بھی ہونا چاہیے دیل بھی ہونا چاہیے دیل بھی ہونا چاہیے کاروباری جگرے دنال کاروبار ہو گئے بلکل بھائی کی بات ٹھیک ہے بھائی جان بزدل تو منزلوں تک پہنچ ہی نہیں پاتے سفر کی تھکاوٹ سفر کی پریشانیا ہارٹرز رکاوٹیں ان کو لے کے بیٹھ جاتی ہیں اچھا جی بلکل دیں گے بھائی جان بلکل جب یہ فنش پورڈٹ ابھی تو بن رہی ہے آپ کے سامنے یہ تمام کے تمام لوگ ابھی سیکھ رہے ہیں جیسے ہی تیار ہو جائیں گے آپ کو دے کے بیجیں گے بھائی جان بلکل دے کے بیجیں گے السلام علیکم جی بھائی جان کہاں سے تشریف لائے لوگوں کو کیا مشہورہ لائے کہ پشاور سے آئے آپ یہی بات پشتوں میں کہیں گے تو کیسے بولیں گے میں ایک سیکھراس میں جائیں گے وہ کیسے بہت و بہت ہی دیوں گے تو شاتن ہے میرے ہیں ماشاءاللہ ک titi سے آئے آپ کی پیando کی پی Rank کونسے جگہ سے تیرم درہ 짓 اچھا تیمبر ما شااللہ اچھا تیمبر گرا آپ پشاور سے چکھنے بھائی جان Dogs پشاور سے ہے لوگوں کو کیا مشہور ہے پشاور سے نوکری بیزنس کریں اچھی چیز ہے کوچھے بیزن سے رہن کری تو آج تک تفایا ہے یا دنیا سامان کے مہنگے پڑھتے ہیں اور اطمقات ہمیں ہم بھی مٹھلے رہے ہیں کانو بھائی کی پاس آئے ہیں اپنا ایک سکتر بھائی ادھر آپ کو خیلی ملتا ہے اور بلکل ہم آئے ہیں ناکھ پڑھاؤ رہے ہیں بہت ہوتے ہیں ہمیں دوسرا بھی ایک سکتر بھی آئے ہیں انشاءاللہ تو بہتی چیز ہے کہ آپ کو مصور اپنی میں آپ کو جائیں گے اور اس طرح مصور اپنی میں آپ کو جائیں گے کہ آپ کھوج ملتا ہے بہت سیکھنے کے ادھر میں جائے دوانے کے ادھر میں جائے درمی سے چیز اس کے اگر آئے ہیں شکریہ بہجان شکریہ اچھا یہاں پہ ابھی ٹرینی جاری ہے سابون کی یہاں پہ ابھی ڈائی لگا دی ہے ڈنڈر ڈائی کچھ ہی صرف دو منٹ کے اندر اندر انشاءاللہ ابھی ہیٹر کو گرم ہونے کے لئے یہاں پہ لگا رہے ہیں جی صرف کدنی دیر کے لئے عمران بھے ہیٹر چلائیں گے پانچ منٹ کے لئے پانچ منٹ کے لئے ہیٹر لگائیں گے جب یہ ہیٹر گرم ہو جائے گا باہر نکلے گا سابون پریس کر کے فنش پروڈکٹ آپ کو دکھائیں گے اسلام علیکم کدھر سے آئے ہیں بھائی جان نارو وال سے عرف والا سے کیا سکھا صبح سے ابھی تک مارکٹنگ کا کیا سکھا ہے کوئی ایک لائن کوئی ایک جملہ کیا کہنے یعنی کہ جملہ وائرل ہو گیا سٹا اسلام علیکم کیا حال ہے بھائی کل سے آئے ہوں میں در اس ٹیپ میں ایسی ہے کدر سے آئے تھے کل چکوال سے آئے ہیں ابھی تک کچھ سیکھ لیا ہے بہت کچھ سیکھ لیا ہے کیا جملہ ہے بزنس ٹارکس لاہور کے بارے میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں دور دور بیٹھ کے کیا مشہورہ دیتے ہیں کریں یعنی کہ غربت ختم کر دو یعنی کہ کام کرو نا کچھ پریکٹیکل سٹیپس اٹھائیں بزنس کریں اپنا روزگار چلائیں اسلام علیکم شروع بھائی ٹریننگ صحیح دے رہے ہو ایک ایک چیز کھل کے صحیح طرح بتانی ہے ٹھیک ہے؟ چلو جی اسی طریقے سے اسلام علیکم کیا حال ہے بھائی جان آپ کہاں سے تشریف لائیں کیا سکھتے ہیں صبح سے میرا پہلے شہر کا نوکری کا گورنڈ جوہر کا ایک دو دفت کی بھی ہے ایک دن میں میرا ذہن جوانا کھول سکتے ہیں لائف ٹائم نوکری نہیں کرو گئے انشاءاللہ جی اور میں آپ کو دیکھو نہیں ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھا کام کر لیں ایک کام ہے ایک کام ہے 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 دیکھو کسی کے ساتھ دھوکہ ہو دونمبری ہو فراڈ ہو کوئی کس سے قسم کی جب گھر سے چلے ذہن میں کیا کچھ چل رہا تھا مطلب یہی کہ یہی کہ کچھ چیز ہو رہا ہے مطلب یہ یہ ٹھا دیہا ہے آپ نے تو ہی لیوز بھی اپنے کچھ میں سے کھنچ کر لیا جو آپ نے گھر سے گھر نہیں کچھ پر نہیں شکریہ اکتی ہیں مطلب یہ یہ ہے آمین آمین اس کے فوراً بعد اسی انشاءاللہ لائف ویڈیو میں آپ کو یہ لیکوڈ ڈیش واش جو کہ صرف ساٹھ روپے میں تیار ہوتا ہے جی فینش پرڈکٹ دکھائیں جی لیکوڈ ڈیش واش کی اس طرح سے اس کی خالی بوتلیں ملتی ہیں مارکیٹ سے کس طرح سے یہ خالی بوتل ہے خالی بوتلیں جی یہ لیکوڈ ہینڈ واش ہے سیم لیکوڈ ڈیش واش کی بھی اس طرح سے مل جائے گی یہ دیکھیں جی بلکل یہ لیکوڈ ڈیش واش کی ہے ایک اور لے کے ہیں پنک والی یہ لیکوڈ ڈیش واش ہے ساٹھ روپے کی یہ تیار ہو جائے گی بوتل لیبر بجلی بلٹی ہر چیز ڈال کے دو سو روپے تک فروخت ہوتی ہے مارکیٹ میں یہ ایک نیا فارمولہ ہے جو آج تک آپ نے یوٹیوب پہ فیس بک پہ نہیں سنا ہوگا رزوان فیکٹری والا جو کہ میرے بڑے بھائی ہیں ان کی ریسرچ سے یہ نیا فارمولہ بنایا ہے بہت اچھا اس کا فیڈ بیک آیا ہے انشاءاللہ ابھی جب یہ بنا کے دکھائیں گے یہ فارمولہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ہر اتوار کو جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں ہر اتوار کو اسی طرح سے ہمارے پاس پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہم آپ کو مارکیٹنگ کا سیمینار دیں گے یعنی کہ چیزوں کو بیچنا سکھائیں گے اس کے بعد پریکٹیکل چیزیں بنا کر دکھائیں گے جس طرح سے واشنگ پورڈر بنا کے دکھایا اب سابون بنا کے دکھا رہے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ یہ لیکوڈ ڈش ووش بنا کے دکھائیں گے اس کے بعد جیلی بغیرہ بنا کے دکھائیں گے پروڈکٹ بنا کے دکھاتے ہیں اس کے بعد اس کو پریکٹیکل بنانے کے بعد پیک کر کے ون ٹو ون کنسلٹنسی ہوتی ہے جس میں ہر ایک شخص کی انٹرسٹ کے مطابق بجٹ کے مطابق پرسنیلٹی کے مطابق بزنس ایکسپیرینس کے مطابق تمام جو بیسٹ بزنس آئیڈیا ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ شیئر کر لیا جاتے ہیں اس کے بعد وہ اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں اور کاروباری بن جاتے ہیں اگر آپ بھی ابھی گھر بیٹھے ہیں سوچ رہے ہیں بزنس کرنے کا سوچ رہے ہیں اور یہ سیلیکٹ نہیں کر پا رہے کہ میں کون سا بزنس کروں کیا کروں اتنا بجٹ ہے یہ بالکل بھی پیسے کوئی نہیں ہے لیکن اپنا بزنس کرنا ہے کیسے بزنس کرنا ہے بزنس سٹریٹیجی کیا ہوگی بزنس پلیننگ کیا ہوگی اور یہ تمام کی تمام تھیم سسٹم آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ بتا دیا جائے گا نہ صرف بتایا جائے گا کیونکہ ہم خود پریکٹیکل بندے ہیں چیزوں کو پریکٹیکل کر کے دکھاتے ہیں اور پریکٹیکل ہی بات کرتے ہیں شروز بیٹے ادھر آؤ یہ پریس کر کے دکھاؤ یہ باہر نکل گیا ہے باہر نکلنے کے بعد اس کو یہ ہینڈ پریس ہے اس ہینڈ پریس کی مدد سے اس کو پریس کریں گے سمپل یہ ڈائی ہوتی ہے اس کی پیتل کی ڈائی یہ والی اس کی ڈائی ہے پیتل کی ڈائی ہے یہاں پہ صرف اس کو جسٹ رکھیں گے دی لکھنے کے بعد اس کو اوپر سے چھوڑ دیں گے بس اور یہ پریس ہو رہے گا پریس ہونے کے بعد آپ کا سابون جس شیپ میں آپ چاہیں اسی شیپ کا آپ کا سابون بہترین کوالٹی کا تیار ہو جائے گا کیونکہ ابھی ہم نے یہ بنایا ہے ابھی یہ گرم گرم سابون ہے اس کو پیک کرنے کے بعد تقریبا یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ یہ سابون تیار ہے پیک کرنے کے بعد اس کو سات دن سے دس دن تک گھر میں رکھنے کیونکہ ابھی اس کی اوپر والی لیئر تو خوشک ہو گئی ہے اندر تک ابھی تک یہ ڈرائے نہیں ہوا جب یہ اندر تک خوشک ہو جائے گا پھر یہ نہ یہ پھٹے گا نہ یہ سکن پہ خارش کرے گا نہ ہی اس میں کسی قسم کے اور پرابلم آئیں گے بہترین کوالٹی کا یہ سابون اس طرح سے آپ کا تیار ہو جائے گا یہ سابون تیار ہو کے جو آپ کو پڑے گا وہ تقریبا ہے پچپن روپے سے ساٹھ روپے کا ایک سابون لیبر بجلی بلٹی پیکنگ سمیت آپ کو تیار ہو کے پڑے گا مارکیٹ کے اندر یہی سابون آپ 80 روپے سے لے کر 75 روپے تک بیج سکتے ہیں کیونکہ ابھی یہ تھوڑا زیادہ نرم ہے کچھ ہی دیر کے بعد اس کو ہم دوبارہ پریس کریں گے سارے پیس کو اس طرح سے آپ اپنی شیپ کی ڈائی بنوا سکتے ہیں یہ جو گلومی ہے اس طرح سے آپ اپنا پندرہ ہزار میں برینڈ ریجسٹر کروا سکتے ہیں اس کے بعد یہ جو سب سے پہلے ٹرینڈ مارک ہو جائے گا ٹرینڈ مارک کے بعد سٹیل کا مکسر چاہیے ہوتے ہیں یہ جو مکسر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹیل کا مکسر ہوتے ہیں پچیس کیجی والا تقریباً ستر آزار روپے کا یہ مکسر ہے اس کے بعد یہ پلوڈر ہے تین انچ کا پلوڈر پانچ انچ کا پلوڈر تقریباً دو لاکھ ساٹھ پیسٹھ آزار روپے کا یہ پلوڈر ہوگا اس کے بعد ستر سے پیچھتر آزار کا یہ پریس ہوگا اور یہ پینتیس آزار روپے کی پیتل کی ڈائی ہوگی اس طرح سے تقریباً پانچ سے سڑے پانچ لاکھ میں سابون کی مکمل فیکٹری آپ گھر کے ایک کونے میں لگا سکتے ہیں صرف تین مشینیں مکسر پلوڈر اور پریس پریس بھی کئی طرح کے ہمارے پاس پلوڈر بھی کئی قسم کے ہیں یہ ابھی لوگ یہاں پہ ٹریننگ لے رہے ہیں اس کے بعد اسی مشین سے آپ برتند ہونے والا سابون بھی منا سکتے ہیں نہانے والا سابون بھی منا سکتے ہیں یہ ٹوئن ون مشین ہے علی بھئی سٹارٹ کریں جی یہ ابھی ہم لیکوڈ ڈیش واش کے بھائی جان جنہوں نے سیکھنا ہے وہ آجیں کیا لی ہے سب سے پہلے اس کے اندر سب سے پہلے ہم نے پانچ سو ایمل پانی لینے کوپی پینسل اٹھا لیں لکھنا شروع کر دیں جی پانچ سو ایمل پانی لینے کے بعد ہم نے گلیسرین اس میں آڈ کرنی ہے اچھا جی کتنی جی گلیسرین پچیس گرام جی پچیس گرام گلیسرین اس کے اندر آڈ کریں گے اور اس کے بعد پھر کیا کریں گے جی اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تقریباً مکسنگ ہوتے 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 اس میں تین سے چار منٹ لگ جائیں گے جب یہ اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گی یہ گلیسرین ہے یہ شیمپو بیس ہے نہیں نہیں یہ شیمپو بیس ہے ہاں جی تو کتنی شیمپو بیس ڈالی ہے پچیس گرام شیمپو بیس ڈالی ہے اچھا انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ابھی تک پہلے بھی کیونکہ ہم نے کافی دفعہ لیکوڈ ڈیش واش لوگوں کو بنانا سکھایا ہے بنا کے دکھایا ہے تو ہم لیکوڈ ڈیش واش جب بھی بناتے ہیں کیونکہ اس کے اندر سلفینک ایسڈ ڈلتا ہے ایسڈ کو نیوٹرل کرنے کے لیے بیس کی ضرورت ہوتی ہے یعنی کہ کاسٹک لئی کی ضرورت پڑتی ہے ہم اب جو لیکوڈ ڈیش واش بنائیں گے نہ ہی اس کو ہیٹ کرنا پڑے گا نہ ہی اس کو تمبریچر دینا پڑے گا ابھی تو ہم یہ بیکر کی مل سے ہاتھ سے بنا کے دکھا رہے ہیں اگر آپ پروفیشنل دیکھے سے اس کو کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو کیونکہ یہ بار بار کافی دیر تک مکسنگ کریں گے ایک آپ کو لیکوڈ مکسر کی ضرورت پڑے گی جس طرح سے یہ آپ لیکوڈ مکسر دیکھ رہے ہیں صرف آپ نے اس کے اندر کیمیکلز وغیرہ ڈالنے ہیں اور مکس کر دینے ہیں یہ لیکوڈ مکسر ہے یہ سٹیل کا مکسر ہے خود بخود یہ اس کو مکس کرے گا تیس لیٹر میں بھی ہے پچیس لیٹر میں بھی ہے اس سے بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں اس لیکوڈ مکسر کی مدد سے آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں ابھی جیسے ہی اچھے طریقے سے مکس ہو جائے گا اس کے بعد صرف دو کیمیکل اور ڈالیں گے اور تیار ہونے کے بعد بلکل ہی ہم نے کچھ دیر پہلے بنایا تھا اس طرح سے یہ ٹرانسپرنٹ ہو جائے گا بلکل کوئی بڑی بڑی مشینوں کی زنوت نہیں ہے اس کے لیے کیا زنوت پڑے گی لیکوڈ ڈش واش کی سیٹ اپ لگانے کے لیے پندرہ ہزار روپے کا آپ کا ٹریڈ مارک ہوگا اس کے بعد آپ اپنے نام کے ریپر پرنٹ کروائیں گے جس طرح سے سٹیکر ہوں گے علیوہ سٹیکر کا کیا ریٹ ہوگا سٹیکر جو ہے وہ آٹھ ہزار کا ہزار بہتا ہے آٹھ ہزار روپے کا ایک ہزار باقی سائز کے حساب سے ہوں گے اگر چھوٹے سٹیکر ہوں گے تو پانچ ہزار کا ایک ہزار اسے چھوٹے ہوں گے تین ہزار روپے کا ایک ہزار وہ سائز کے حساب سے آپ کے سٹیکر بنیں گے یہ جو نام آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے آپ اپنا برینڈ ریجسٹر کروا سکتے ہیں پندرہ ہزار روپے میں جب آپ کا مارکہ ریجسٹر ہو جائے گا پھر یہ لیبل بنیں گے لیبل بھی ہم ہی آپ کو بنوا دیں گے خالی بوتل یہ پنجاب ٹریڈرز والے آپ کو پروائیڈ کر دیں گے خالی بوتل لیبل بنانے کا طریقہ آپ کو خود ہم سکھا دیں گے اس کے بعد بیچیں گے کیسے وہ آپ اتوار والے دن کسی بھی اتوار کو ہمارے پاس آئیں گے آپ کو سیلز سکھا دیں گے علی بہی آپ اس کے اندر نیکس ڈالیں اس کے بعد ہم نے سلفومک ایسیڈ اس میں ڈالیں گے اچھا دی یہ جو نام سلفومک ایسیڈ سیلفینک ایسیڈ کا تو آپ نے ابھی تک نام سنا ہوگا لیکن سلفومک ایسیڈ ابھی تک آپ نے نام نہیں سنا ہوگا تو اس کے اندر ابھی ہم سلفومک ایسیڈ ڈال رہے ہیں ایک منٹ ہو جائے علی بھائی کتنے ہے سلفومک ایسیڈ ساڑھے بارہ گرام ساڑھے بارہ گرام ایک منٹ ذرا رکھ جائیں یہ بھی تھوڑی بہت بس مکسنگ رہتی ہے بلکل مکسنگ ہونے کے بعد یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گی جیسے بلکل پانی ہوتا ہے پانی کی طرح یہ دوبارہ نظر آئے گی ایسے لگے گا کہ اس کے اندر کچھ مکس ہی نہیں کیا یہ ڈالیں جی سلفومک ایسیڈ کتنا ڈال دی ہے ساڑھے بارہ گرام ساڑھے بارہ گرام سلفومک ایسیڈ ڈال کے اس کو بھی ساتھ ساتھ مکسنگ کریں گے بلکل آسان ہے اگر گھر میں بھی اپنے گھر کے لئے بھی بنانا چاہیں تب بھی آپ اس کو بنا سکتی ہیں انتہائی مناسب قیمت میں یہ تیار ہو جائے گا کیونکہ برطن دونے والا صاحبہ آپ کافی مہنگا ہو گیا ہے اچھا آپ اس کے اندر کیا ڈالیں گے لی بھئی اس کے بعد ہم اس میں سلفیونک بیس ڈالیں گے سلفیونک بیس ڈالیں گے یہ سلفیونک بیس ڈال دیا جیس کے اندر کتنے گرام پانچ گرام سلفیونک بیس اس کے اندر ڈال دی ہے اس کے بعد اس کو مکس کریں گے اب اس کے اندر کیا ڈالیں گے لی بھئی کلر ڈالیں گے اور کلر ڈالنے کے بعد اس کے اندر کشبور ڈالیں گے کلر بس آپ نے بلکل آدھا گرام تھوڑا سا ڈالنے بلکل اس سے بھی بلکل جھاڑ دو بلکل فل جھاڑ دو بس یہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گا اس کا کلر یہ اس کے اندر کلر ڈال دیا جی اس کے بعد آپ کیا ڈالیں گے لی بھئی خشبور ڈالیں گے یہ اس کے اندر خشبور ڈال دی کتنی خشبور ڈال لی وہ حسابہ ضرورت ہوں اس کے اندر خشبور ڈال دی ہیں یہ اورنج فلیور ہمارے پاس موجود تھا وہ ہم نے اس کے اندر خشبور ڈال دیا پندرہ منٹ کے لیے اس کو رکھیں گے پندرہ منٹ کے بعد بلکل جس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے بلکل یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا علی بھائی فوم لے کے آئیں برطن لے کے آئیں اتنی دیر میں یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا آپ انہیں دیر اس کو دھوکے دکھائیں برطن کو کہ ریزلٹ کیسا ہے اس کا لے کے آئندر اگر آپ بھی کسی قسم کی فیکٹری لگانے چاہیں بزنس ٹاک لاہور سینٹر کا نمبر ہے جی 0321111 3903 ایک اور نمبر ہے 0309 666 962 فوم کی در ہے فوم کو گلہ کر لیا پانی میں تھوڑا سا نہیں بلکہ کسی سے کرو یہ دیکھ لیں جی آپ یہ پہلے میں نے تھوڑی دیر پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے اس کو یہ ریزلٹ دیکھ لیں جی اب اس کے اندر ڈپ کریں علی بھائی یہ کیمرہ پکڑے ہاں دیکھا ہے کوئی گاہ نہیں پس ہم نے تھے ریزلٹ دیکھ رہے ہیں اس کا ریزلٹ کیسے گا یہ آپ کے سامنے ہے جی بھی اس کو شروع کرتے ہیں اور دیکھ لیں گے آپ کے سامنے ریزلٹ کیا ہو نہ یہ آتھوں پہ جلن کرے گا کیونکہ ایسڈ اور بیس کا ریکشن ہو گیا نہ جلن کرے گا بلکل انتہائی مناسب ریٹ پہ اچھی قوالٹی میں یہ انشاءاللہ کیار ہو جائے گا اسی طریقے سے جو واشنگ پورٹر ہم نے تیار کی ہے اس کو بھی آپ ساتھ بے شک لے کے جانا چاہے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں پانی لے کے آپ بیٹے تھوڑا ساں یہ آپ کے سامنے ہے کیچن میں دو دیں گے کیچن میں دو دیں گے بیسے آپ کو ریزلٹ صاف ہی نظر آرہے ٹھیک ہے اور آگے سے بھی دیں گے آگے سے صاف کر کے دیکھو ٹھیک ہے دیکھو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پیلا ہے ٹھیک ہے یہ پیلا ہے اور یہ ریزلٹ دیں گے اور تھوڑا سا آپ انہوں سے بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے یہ جانا بڑھتاں دھونٹی رہا جاغ آپ کے سامنے چلو پتر مزید تھوڑا سا اور رکھیں گے پہترین صاف سترہ اب یہ ریزلٹ آپ دیکھ لیں یہ ریزلٹ دیکھ لیں یہ ریزلٹ دیکھ لیں ٹھیک ہے مزید تھوڑا سا اور کریں گے پھلکل صاف سترہ بہترین لو جی صاف کرو تھوڑا جی لو جی اس طرح سے یہ آپ کی بلکل جو ہے نا فنش اس کو دھویں گے دھو کے رکھ لیں اچھا دیکھیں آپ کافی حد تک ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو گیا یہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب آپ دس منٹ بعد اس کو دیکھیں گے دونوں بلکل سیم ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی اگر آپ بھی کوئی بھی فیکٹری لگانا چاہتے ہیں سیٹ اپ لگانا چاہتے ہیں معلومات لینا چاہتے ہیں مشورہ لینا چاہتے ہیں بزنس ٹریننگ سیمینار اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں ہمارے پاس آپ آئیں گے ہم آپ کو فیکٹری لگانا سکھائیں گے انشاءاللہ اور یہاں پر سکھانے کی کسی بھی قسم کی کوئی فیس نہیں لی جاتی آئیں سیکھیں اور اپنا کاروبار کریں انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان الفان سائنس والا کو اجازہ دیجئے پاکستان زندہ بات